بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بوڑی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگتی تھی ایک شخص نے اس سے پوچھا کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ ہے تو پھر آپ یہاں کیوں بھیک مانگ رہی ہیں بوڑی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نوکری کے گھر سے بیرون ملک گیا ہے جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا وہ خرچ ہو گئی ہے اس وجہ سے میں بھیک مانگ رہی ہوں اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا بوڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے ساتھ ڈرافٹ چسپا کر دیے گئے ہیں ہر ڈرافٹ پچاس ہزار روپے کا تھا تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی ہماری حالت بھی آج اس بڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے مو سے چومتے اور ماتے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں ہی اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوگی بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین